ہمارے کچھ وزراء کو شاید یہ خیال ہے کہ وہ وزارت کا جو عادہ ہے شاید دائمی ہے ان کا یہ خیال ہے یہ جو قراردات آج پیش ہوئی تھی یہ گلگت بلتستان کے عوام کا ستر سالہ مطالبہ تھا ستر سالہ مطالبہ آج گلگت بلتستان کی زمینوں کی جو بندربانٹ ہے جو گلگت بلتستان کے باشندوں کا استحصال ہے اور جس حساب سے گلگت بلتستان کے گریبوں سے ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں اس حساب سے خالصے سرکار کے قانون کو آج ختم ہونا چاہیے تھا اسمبلی سے تقریباً ممبران اسمبلی ہاتھ اٹھانے کے لئے تیار تھے ان کو ہاتھ اٹھانے سے روکا گیا دو وزراء نے یہ کھیل کھیلا جعوید منوہ صاحب اور سویل عباس صاحب نے ان کے عزائم کیا ہیں وہ مجھے نہیں پتا ان کی نیت کیا ہے یہ بھی مجھے نہیں پتا یہاں تک کہ میں نے ایوان میں ہاتھ جوڑے یہاں تک کہ میں نے ایوان میں جا کے ان کے پاؤں پڑھنے کی کوشش کی کہ یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایشو ہے اس ایشو کو اس طرح کھلواڑ میں نہ ڈالا جائے اس ایشو کے اوپر سیاست نہ کی جائے اس معاملے کے اوپر اسمبلی کا جو عوام کی طرف سے جو حکومت کے بینچس سے جو لوگ ووٹ دینا چاہ رہے تھے جیسے کہ رجائی صاحب نے کھل کی اس بل کی سپورٹ کی جیسے کہ نظیر صاحب اس بل کے حامی تھا دیگر جو ممبران تھے وہ بھی اس بل کے حامی تھے اس بل کے خلاف اس قررداد کے خلاف کسی نے ایک لفظ نہیں بولا صرف اس کو ٹیکنکلی ناکاوٹ کرنے کے لیے اس کو پاس ہونے سے روکنے میں دو بندوں نے اپنا کردار ادا کیا اور وہ ان کا کردار جو ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا یہ بات پچھلی اسمبلی میں بھی حفیظ الرحمن صاحب نے بھی یہی کیا جب ہم حفیظ الرحمن صاحب کو یہ کہا کہ آپ خالی سے سرکار کے قانون کو ختم کریں خالی سے سرکار کا کالا قانون ختم کریں یہ گیر شریع قانون ہے گیر آئینی قانون ہے یہ گلگت بلتستان کے عوام کا استحصال کرتا ہے تو حفیظ الرحمن صاحب نے بھی کہا کہ میں لینڈ ریفارم کرتا ہوں یہ جو لینڈ ریفارم کی بات کرنے ہیں یہ لینڈ ریفارم کمیشن جو بنا ہے یہ پاکستان پیپس پارٹی کی تحریک کی وجہ سے بنا تھا یہ منوہ صاحب کی تحریک نہیں ہے یہ سویل عباس صاحب کی تحریک نہیں تھی یہ نہیں حفیظ الرحمن صاحب کی تحریک تھی یہ چونکہ پاکستان پیپس پارٹی کا منشور ہے تو پیپس پارٹی کا منشور کے اوپر یہ مطلب ہم نے اپنے منشور